بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے سورہ بکرہ کی آیائے نمبر 183 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہنے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور یہ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کر دی گیا پرانے حقیم نے مقصد کیا ہے روزے کا کیا تمہیں بھوکا رکھنا مقصد ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید اس سے کوئی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کفائت کرنے کی کوئی صورت ہے کوئی رزق بچانا ہے کوئی فیملی پلاننگ جس طرح کرتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ جی اگر لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو رزق میں کمی ہو جائے گی یعنی مجھے تو اس تصور سے شرم آتی ہے جو کچھ یہ سرکوں پہ علماء دین کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے ان کی فوٹو لگی ہوتی ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ بعد میں مخلوق میں زیادہ ہو جانا ہے جو خود پیدا ہو گئے وہ آگے راستہ بند کریں کہ آگے اور لوگ پیدا نہ ہو اللہ کو پتا تھا کہ کتنی مخلوق پیدا ہونی ہے دنیا میں کتنے انسان آنیں اور اللہ کریم ابھی انسان ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا ہوتا تو اس سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کی نیرے بہا دیتا ہے وہ غریب کی ماں ہو یا امیر کی ماں ہو وہاں دودھ اس کی پیدائے سے پہلے جو مالک دے دیتا ہے وہ جب داعت نہیں دے تو دودھ دیا جب داعت دیئے تو رزق نہیں دے گا یعنی کیسی ہماکت کیسی بے خوف کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ان لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے وسیع ہیں ان کی وسط کیا ہے اللہ کریم چاہیں تو یہ جتنی ہماری مسجد ہے اتنی جگہ میں سے ساری مخلوق کا رزق پیدا کر دیں یہ تو ہمارے اپنے عمال کیوں سیدنا علیہ مرتضی شعر خدا سے کسی نے کہا کہ قرآن ایکیم کیا ہے مبارکہ وما من دابتن فل اردہ اللہ علیہ رزقو آ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا نہ کیا ہو تو ایک بندے نے سوال کیا اس نے کہا جناب یہ عمراء بزراء جو ہوتے ہیں بادشاہنے وقت جو ہوتے ہیں یہ تو موجے کرتے ہیں تو بعض غریب یہ فاقع کش ہوتے ہیں ان کا اللہ نے رزق نہیں پیدا کیا تو سیدنا علیہ مرتضی شعر خدا نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کا رزق پیدا کیا تھا یہ ڈاکو حکمران ان کا رزق آ جاتے اور اب آپ لوگوں کو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں آپ کو خود سمجھ جائے اگر ہمارے جو لوگ اقتدار میں رہے انہوں نے جتنا مال لوٹا یہ باہر لے گئے اگر وہ واپس آ جائے پاکستان کے کسی شہری پہ ایک روپیہ کرز نہیں رہے گا کرزے بھی سارے اتر جائیں اور اس کے بعد میں دعوے کے ساتھ کیا رہا ہوں پاکستان کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اپنا گھر و اپنی گاڑی نہ ہو اللہ نے تو اس پاکستان کو سب کچھ دیا لیکن جو حکمران آپ نے اور ہم نے منتقل کیا وہ سارے ڈاکو نکلے چوڑ نکلے بدماش نکلے کھا گئے لوٹ کے قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ یہ جو میں نے روزے تم پہ فرض کی تو یہ خیال نہ آئے کہ شاید ہم پہ بڑا بوڑ ڈال دیا گیا ہے نہیں تم سے پہلی عمتیں جو تھی ان پہ بھی روزے فرض کیا گئے تھے مقصد کیا ہے لا اللہ کن تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تم نیک بن جاؤ میں لندن میں تھا کچھ برس پہلے تو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا باہر تو دیکھا تو میل ہا میل لنبی لائنے لگی میں نے کچھ مجھے آئیڈیا تو تھا کہ سامنے ہیرڈز یہ جو تھی نا لیڈی ڈیانا اس کا جس کے ساتھ وہ معاملات چال لئے تھے اور شادی کرنا چاہ رہی جس وجہ سے اس کو پھر قتل کروا دیا گیا یہ مسلمان ہونا چاہتی تھی ڈوڈی مسلمان تھا جس کا وہ ہیرڈز ہے بہت بڑا وہ شاپنگ پلازا ہے کوئی اس کے لمبائی چڑھائی اور انچائی کا کوئی صاحب ہی نہیں کتنی منزلیں ہیں اور کتنا مہنگا دنیا کا سٹور ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس سٹور میں گیا تو ایک دفعہ مینیچ آ کے کوئی چیز میں وہاں خریدوں تو اب میں نے اپنے حساب سے ہی سوچنا تھا گھر والوں کے لیے کوئی سستی سے چیز تو جو سستی سے سستی وہاں چیز مجھے نظر آئی وہ یا تو کافی تھی کافی کا پیالہ تھا پاکستانی روپاؤں میں سمجھ لیں کوئی تین ہزار روپے میں ایک پیالی کافی کی ملتی تھی اور جو سستہ ترین کوئی میں نے سوچا کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز اچھے لے لیتے ہیں سستی سی وہ بھی بیس پچیس ہزار سے کم نہیں تھی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اور کسی دنیا کی چیز کا آپ نام لیں گوڑے کی کسی چیز کا گائے کی کسی چیز کا انسان کی کسی چیز کا بچے کی چیز کا ہر چیز ہیرٹس میں ملتی ہے بڑا شاپنگ مال ہے تو بچے نے بتایا میرہ میر لائن اسے کہا جی یہ تو دو تین دن سے لوگ یہی ہیں رات بھی یہی رہتے ہیں لائن میں لگے رہتے ہیں اور یہی قریب باشروب بغیرہ یوز کر لیتے ہیں اور یہی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے کہ جتنے لوگ اندر ہیرٹس میں خریداری کر رہے ہیں وہ آٹومیٹک سسٹم میں جب نکل جائیں گے مثلا یوں سمجھ لیں پانچ ہزار آدمی نکلے گا تو پانچ ہزار دوسرے دروازوں سے allow کر دے گا کمپیوٹر بیس ہزار نکلے گا تو بیس ہزار بندے کو آنے کی اجازت ہوگی کہ وہ اندر رشنی وہ پڑھنے دیتے ہیں لاکھوں لوگ اندر ہوتے ہیں لاکھوں لوگ میں نے کہا ہے کیا اس نے کہا جی یہاں لوٹ سیل آج کل سیل لگی ہوئی ہے ہیررٹس کی تو جب ہیررٹس کی سیل لگتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جو پانچ لاکھ روپے کا سوٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ستر ہزار میں میں جاتا ہے پشیتر ہے وہاں ریل جو سیل ہوتی ہے یورپ میں فرانس میں امریکہ میں وہ ریل سیل ہوتی ہے ہمارے ہاں سارا سال جھوٹ چلتا ہے لوٹ سیل سیل بھی نہیں لکھی ہوتی لوٹ سیل لکھی ہوتی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے لوٹ سیل لگائی آپ یقین کریں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں میری طبیعت بڑی اس معاملے میں حساس واقعہ ہوئی ہے میں نے ریپورٹ ایک دیکھی ویڈیو بھی چل لی آپ ادرات میں بہت دیکھی ہوگی وائرل ہوئی ہے لندن میں میں خود ایک رمضان سی پورے کا روزے رکھے میں نے جو ہی رمضان پاک آتا ہے امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں سپیشل ڈسکاؤنٹ لکھ دیا جاتا ہے رمضان سپیشل ڈسکاؤنٹ اور تقریباً اپنا منافع پچتر فیصد کم کر دیتا ہے دکاندار پچیس فیصد یا پندرہ فیصد منافع لیتے ہیں پھر بھی ان کو برکت ہوتی یہودی ہیں عیسائی ہیں وہاں کے لوگوں نے وہ جو ہے کی ہوتی ہے سپیشل ڈسکاؤنٹ سپیشل ڈسکاؤنٹ ہمارے ہاں اخبار میں پڑھتا ہوں شرم آتی ہے طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں رمضان کہ آتے ہی سبزیوں کی پھلوں کی کمتے آسمان پر کپڑوں کی کمتے آسمان پر جوتوں کی کمتے آسمان پر کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے ہم نے اس کو مسلمانوں کو لوٹنے کا مہینہ بنا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو جو رمضان پاک آتا تھا اس کا استقبال کیسے فرما کرتے ہیں اصل ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال اور ہمیں کیسے استقبال اس کا کرنا چاہئے استقبال رمضان اور ہمیں محاسبہ نفس اپنے نفس کا جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو ایسی ایسی فنکاریاں جانتا ہے اور اس کو شیطان نے اتنا ٹرین کر دیا ہوا ہے رمضان پاک آتا ہے آپ سب حضرات نے وہ حدیث سنی ہوئی ہیں میں ان کی ڈیٹیل بھی نہیں جاتا کہ جو ہی رمضان پاک آتا ہے کل شام کو شیطانوں کو جکڑ دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا ان کو گرفتار کر دیا جائے گا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا تو یہ جو لوٹ سیل جالی لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو لوٹ لیں کا معاملہ بن رہا ہے سبزیوں میں کپڑوں میں جوتوں میں اشیاء خرد و نوش میں وہ اور کچھ یہ جو سموسے شروع ہو جاتی ہیں رمضان پاک میں اس کا جو لوٹ لیں کا پروگرام ہے تو شیطان بچارہ جو ہے اس کو تو ایسے بندان کیا ہوئے بچارہ میں وہ جو شیطان کا ٹرینڈ ایک ہمارے اندر بٹھایا ہوا ہے نفس وہ اس پہ اُبھارتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں شیطان جاتے ہوئے اس کو اشارہ کر جاتا کہتا ہے میں جا رہا ہوں دوستوں دوستوں کو دوستوں پر خیال رکھنا چاہئے تو یہ جو اندر اس کے آپ نے آرے کے لئے اس کا دوست بٹھایا ہوا ہے وہ جاتے ہوئے کہتا ہے تم گبرا ہونا انشاءاللہ جو تم کرتے تو اس سے زیادہ ہی ہوگا تم اگر سوا سیب کرتے تھے تو میں انشاءاللہ ڈیڑھ سیری کروں گا گورانی کی بات نہیں اگر پہلے سو روپیہ لوٹتے تھے تو اب جب تم واپس آوگے دیکھنا دوستوں روپیہ کم از کم دوستوں پر ڈبل کر دیں گا اس میں کوئی گا وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے آپ کی دلچسپی کے لئے ہوگا منصور حلاج آیا تو منصور حلاج نے کتہ پکڑا ہوا تھا وہ درست دے رہے تھے ابو بکر شبلی وہ کتہ پکڑا ہوا تھا دیکھے میں نظر آیا وہ کتہ ہے اور اس کو رسی ڈالی ہوئی تو وہ آئے انہوں نے ابو بکر شبلی نے اس وقت کے مطابق جو بھی کچھ کھانے کی چیز پیش کی کوئی میٹھا پیش کیا چیز پیش کی جو شاگرد بیٹھے تھے مرید بیٹھے تھے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے داتا صاحب کے دادا پیش حضرت داتا صاحب کے پردادا پیش بلکہ دادا نہیں کیونکہ ان کے ابو الفضل خطلی ان کے ابو الحسن اور سیدہ ابو الحسن کے آگے ابو بکر شبلی اور وہ پھر جنید بغدادی یعنی داتا صاحب کے پردادا پیش ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تو لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے ایک تو منصور علاج رحمت اللہ علیہ کی حالت ایسی تھی جیوں سے ریلے نکل رہی ہیں جی بغری بھالت پٹے ہوئے کپڑے ہیں ایک آتھ میں نے انہوں نے کہا رسی پکڑی کھتہ پکڑا ہو گیا اور اس کو آگے پلیٹ میں مٹھائی رکھتے دے دیا تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا آپ چھپ رہے جب چلے گئے تو دیکھا کہ چین گوئیاں کر رہے ہیں لوگ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا تھا یہ منصور علاج آیا اور آپ نے اس کو مٹھائی پیش کر دی اور پلیٹ گندی ہوگی فلا تو انہوں نے فرمایا بھائی فرق اتنا ہے منصور نے اپنے اندر کا کتہ باہر نکالا ہوا ہے اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ہم نے سب نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے ہم اس کو اندر پارنے اس نے اپنے کتے کو غلام بنا دیا ہوا اپنے نفس کو اور اس سے پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے ہمارے نفس اتنے طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں نا جی سفیان سوری جیسا بزرگ سفیان سوری تو اولیاء اللہ میں سے ہے نا اس سے بھی آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت خلیفت المسلمی جس کی اس وقت کے کم از کم مسلمان ممالک کم از کم پندرہ مسلمان ملکوں پہ جس کی حکومت تھی اتنا بڑا خلیفت المسلمی دیوار کے نیچے دوپیر کے وقت بیٹھا ہوا ہے کوڑا پکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آج تم نے کیا کیا ہے دن کو کیا کیا تم نے لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں تیرے عمال کیسے ہیں اللہ جن کو دیکھتے شیطان راستہ بدل جاتا تھا اس راستے شیطان نہیں جاتا تھا جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جن کے لیے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول اپنے نفس کا یہ معاملہ ایک دن لوگوں نے دیکھا تشریف لا رہے ہیں اور پانی کی مشک اب نوجوانوں نے تو نہیں نہ دیکھا ہمارے جو بچے انہوں نے مشکیں نہیں دیکھی شاید کہیں باہر دیہات وغیرہ میں ہوں ایک وہ چمڑے کی مشک ہوتی تھی اور اس کو پیچھے اٹھاتے تھے ایک خاص طریقہ ہوتا تھا ایسے بازو پہ ڈالتے تھے ہمارے آن بھی بسپن میں ماشکی آتا تھا اور تحجد کے وقت وہ آ کے تو صبح سہری کے وہ اٹھتے تھے اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مشک میں ڈیل من پانی ہوتا تھا وہ ایک خاص تقریفی کمر کے افر اٹھاتے تھے تو مشک خلیفت المسلمین عمر فاروق عمر دی گریٹ جس کے بارے میں ویسٹرن نے لکھا کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا میں سمائے اسلام کے کوئی مذہب ہوتا ہی نہ اس کی تلوار کی وجہ سے نہیں اس کے اخلاق اور اس کے نظام حکومت کی وجہ سے ایک علاقہ فتح ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں تو مسلمانوں نے واپس کر دیا علاقہ کہ ہم تمہاری افاظت نہیں کر سکتے کچھ ایسے معاملات تھے لڑائی ہو رہی تھی ویسٹ کے رومیوں کے ساتھ لوگوں نے عیسائیوں نے رونا شروع کر دیا چیخیں مانی شروع کر دی کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کرنا جانا تمہارے جیسے بیاندار ہو کبران تم تو اللہ کی رحمت تھے ایک نستوری پادری کا جو خط ملا اس دور کا سیدنا عمر فاروق وہ فرانس کی جو بڑی لائبریری اس میں موجود ہے جب میں گیا تھا تو ان دنوں ڈاکٹر حمداللہ صاحب نے اس کی وہ نمائش بھی کی ہوئی تھی ایک نستوری پادری نے اس وقت اپنے بھائی کو خط لکھا وہ مل گیا سیدنا عمر فاروق آج کل بھی موجود ہے وہ اس کی فوٹو میں چپ چکی اس نے لکھا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے اس سرزمیم پر اللہ نے ایسے حکمران عطا کیے یہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ لے حکمران لیکن عوام کو نہیں بھوکا مردے دی یہ اپنے سے بڑھ کے اپنے خاندان سے بڑھ کے اپنی ریایہ کا لحاظ کرتے ہیں تو حکومت کونسی ہوتی ہے حکمران کون ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوتا ہے وہ اپنا پیٹ خالی رکھتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے آپ اندازہ کریں حضرت مصر بن امید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صاحب ہیں اوف کیا میں آپ سے عرض کروں موضوعات اتنے ہوتے ہیں جب میں چھے لیتا ہوں تو پہ یہ ڈاکٹر مجھا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں وہ جو عوارہ متعلہ اور وسیع متعلہ ہوتا ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتی ہیں یہ ہمارے جو روایتی علماء اکرام ہیں ان کا کام بڑا سیدھا ہوتا ہے پانچ دس بیس کتابیں پڑی ہوتی ہیں اس سے کام چل جاتا ہے جو موضوع ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگ جب ایک طرف نکل گئے تو پھر آگے وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں باگ کھلتے جاتے ہیں سوچتا ہوں یہ بھی آپ کے گوشت گزار کر دوں یہ چیز بھی آپ تک پہچا دوں یہ بھی پہچا دوں رک نہیں سکتا تو پھر میں اللہ کریم سے دعا مانتا ہوں یا اللہ میں تو خالصتاً تیرے دین کی خاطر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز اور عزت کی خاطر یہ جاتا ہوں لوگوں سے باتیں کرنے کے لئے مجھے ڈاکٹروں نے پچھلے تین ہفتے سے ڈاکٹروں کے بول نے کہا ہوا آپ لکھ کے بات کرنی ہیں آپ نے کسی جگہ تقریب نہیں کرنی زیادہ زیادہ اپنا ٹیلی ویئن کا صبح ایک پروگرام کریں اور اس کے بعد آپ بات نہ کریں لیکن میں مجبور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری سانسیں ہیں اللہ کریم کرے کہ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں گزر جائیں میں نے ایک زمانے میں کبھی کبھار ٹوٹے پھوٹے شے بھی لکھتا ہوں آج میرا خیال تھا حافظ بابرسا مدینہ منورہ سے آئیں تو یہ وہی ناک پڑھیں گے جو میں نے دو ہفتے پہلے لکھی تو ایسی میں سادہ شیر ایک دن کہا کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہماری یہ ہونی چاہیے غازی کے دن اور آپ میں سے ہر ایک کے ہر ایک کے دن اور ہر ایک کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں یہ وہاں پتا چلنا ہے کہ کیا ہوتا ہے آپ یقین کریں محدث دکنی رامت اللہ علیہ ویڈاکٹر کمال کا واقعہ لکھا یہ وہ وٹنس ہیں اس بات کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عیسائی رہتا تھا رمضان پاک کے دن تھے اس کا بیٹا نوجوان نکلا گا سگرٹ پی رہا ہوگا سامنے سے باپ بزرگ آیا اس نے کھے اس کے تھپڑ موں پر مارا اس نے کہا شرم نہیں آتی مسلمانوں کا ماہ مقدس ہے رمضان پاک کا مہینہ ہے اور تم یہ سگرٹ موں میں دبائے ہوئے اور موں میں پان لے کے تم جارے تمہیں شرم نہیں آتی فرماتے ہیں وہ آدمی مر گیا تو اس دور کے اولیاء نے ہمارے دور کے اولیاء نے دیکھا کہ وہ تو جنت میں سہر کر رہا ہے بڑی ان کو حیرت ہوئی اللہ کے ایک ولی تھے انہوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسے ہوا اس نے کہا اللہ تعالی نے وہ جو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا اللہ نے کہا تُو نے میرے مہینے کا رمضان و شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس کا جو احترام کیا تھا تو کہتا ہے جب میرے آخری سانس ہے نا تو اس وقت اللہ نے مجھے توفیق دے کر کلمہ پڑا دیا میری جان جب ازرائیل نکال لے کے لیے آیا تو اس سے پہلے اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا یہ نیکی یہ نیت تو آج میں اپنے باز بہت قریبی احباب سے کہہ رہا تھا کہ یا نیت کر لو کہ رمضان شریف آ رہا تھا جب ہم نے چھوڑے گا نا پڑنا نیت کر لو ثواب ملتا رہے گا تم سو جاؤ گے نئی تحجر پڑھو گے تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ نیت نیت صحیح اندر سے کرنی ہے توفیق وہ دینے والا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی عبادت نہیں کر سکتا کتنا بڑا کتنا بڑا پاتے خان ہو کیا عبادت نہیں کر سکتا کیا واقعہ مجھے یاد آگیا میں عزور مصر بن عمید کا واقعہ سنانے لگا تھا اور میں کدھر واقعہ یاد آگیا امان افروز مستدر کاقم میں لکھا کہا صحیح عدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے گھر سے لکھ لیں صحابہ کھڑے آگئے انتظار میں عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی میرا دوست جبریل امین آیا تھا اور مجھے بڑا عجیب قصہ سنا کے گیا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی سنائیں وہ قصہ کیا ہے کوئی واقعہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے مجھے عجیب حیران کر دیا کہ واقعہ سنا جبریل کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس میں ایک سمندر کے اندر ایک پہاڑی تھی سمندر کے اندر سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا آپ کو پتہ ہے بندہ پی نہیں سکتا آپ میں اسے حسابت رات جانتے ہو پانچ سو سال خان صاحب عبادت کی اس بندے نے اس پہاڑی کے اوپر سمندر کے اندر پہاڑی کے اوپر پانچ سو سال عبادت کرتا رہا اور ایک لمحہ ظاہر نہیں کیا مستقل عبادت کرتا اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا ہوا تھا کہ سارے اردگرد کا پانی جو ہے وہ کڑوا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خوراق کا بھی بہترین بندوبست کیا ہوا تھا پھل وہاں پہ اس کو انار میسر تھا اور پھل میسر تھے اور پانی میٹھے کا چشمہ تھا وہاں جو بندہ اللہ کے لئے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لئے ایسے ایسے احتمام انتظام فرما دیتا ہے بندے کے تصور میں نہیں آسکتا برد تعلق نہیں نہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں غازی صاحب میں بیٹھ کے یہاں پہ کردی یہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ باتیں بس سننے کے لئے ہیں کتابوں میں کسے کہانی ہے اس طرح ہوتا نہیں جس دن آپ نے یہ سوچ ایک بڑی اچھی کتاب لکھیجئے ایک آدمی اس کا نام ہے www.wandائر مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اللہ کرے وہ کسی دن مسلمان ہو جائے اس نے بڑی اعلی کتابیں لکھی وہ بیسٹ جو ہوتی ہے نا بیسٹ سیلرز ہیں دنیا میں امریکل ہیں اس نے ایک کتاب کی ہے you will see when you will believe it تم اس وقت اس کو دیکھ سکو گے جب تم اس پہ یقین رکھو you will see it when you will believe it بڑی کتابیں اسے لکھی ہیں sky is the limit اس کی بڑی کتاب ہے the real magic اس کی کتاب ہے باتیں ساری ہمارے تصوف کی ہیں صوفیاء اکرام کی باتیں ہیں نام نہیں ان کا لکھا ہوا مثلا میں نے جب اس کی کتاب پڑھی تو میں نے فوری طور پر خط لکھا کہ یہ کیا بھئی مانی ہے بابا فرید دین گنشکر رحمت اللہ علیہ کہ وہ ہمیں شکر والا واقعہ کہ بچے کو کہا کہ بھئی شکر مائی لے کے آئے کہ اس کو کہیں یہ شکر نہ کھائے تو بابا صاحب نے فرمایا کال لے کے آنا آئی تو میں نے بھی شکر کھائی تو وہ واقعہ اس نے گاندھی کا لکھا ہوا ہے کہ جی ماکمہ گاندھی نہیں کسی ہندوستان کی کتاب میں کسی ہندو نے اپنا بابا صاحب کا واقعہ کرامل جو ہے اس کے کھاتے میں ڈالی تو بڑی کتابیں ہیں مشہور میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی جو کتاب اس کی مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہتا ہے کہ تم اس وقت اس کو دیکھ لوگے جب تم اس پہ یقین لکھو اور میں نے کہا یہ تو حدیث کا ترجمہ حدیث سے کچھ سی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جیسا میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے دو طابق معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان لگتا ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے وہ فوری دے سکتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی دیتا ہے یہ بات میں نے کرنی نہیں تھی اللہ مجھے پھر معاف فرمائے پھر معاف فرمائے پھر معاف فرمائے لیکن آپ کو میں اپنے بھائی بیٹے بزرگ سمجھتا ہوں تو آپ سے میشیر کر مجھے دو تین سال سے شگر چال دی خان صاحب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس فلانے دوست بھی لے کے جاتے ایک دن ایسے ہی پچھلے ہفتے میں نے کہا کہ وہ جو ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے جیسا بندہ گمان کرتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں تو میں نے کہا یہ کس لیے ہے یہ کس وقت کے لیے ہے لوگوں کو تو ہم سناتے ہیں میں سعیدے میں پڑھ گیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا عجیب سی مجھے چمبر گئی یہ بیماری شگر کی نہ مٹھا کہا سکتا ہے بندہ اور فلانہ پریز اور یہ تو چاہے تو ایسے ہی شفاہ ہو سکتی ہے یہ کیا ہو گیا مجھے یہ دعا میں نے کر دی اگلے دن میں نے اپنی بیگم سے کہا صبح صبح ناشتے سے پہلے کے ذرا بہت سینی میں ناشتہ کرتا ہوں صبح دن نماز کے تھوڑا بہت میں نے کہا یہ میرا وہ چیک کر دیں شگر اس نے کہا آپ کی شگر بڑی لوگ ہی ہے میں نے کہا اچھا ناشتہ کیا دو گھنٹے بعد پھر کی انہیں کہا یہ تو نارمل سے نیچے یہ ماشاءاللہ کمال ہے شام کو کی ٹھیک ہے میں نے کہا آج سے میں نے میدوائی کھا لوگ اس دن سے میں نے دوائی نہیں کھا یہ ایک افتہ ہو کے آئے اور شگر میں نہیں نارمل اور میٹھا بھی کھا رہا ہوں خجوریں بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی نارمل کھا رہا ہوں تو مجھے سب دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس طرح یقین ہمارا جو ہے نا وہ کمزور ہے جہاں کہیں کوئی معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین کی کمی ادھر سے کمی نہیں رب سے بڑھ کے کون رحمان رحیم ہو سکتا ہے رب سے بڑھ کے کون سخی ہو سکتا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سخی ہو سکتا ہے ہماری وہ جو ہے نا وہ کسی نے کہا بڑی اچھی بات میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی کہ ادھر ایم پی اے صاحب آج نظرنیہ بیٹھے گی میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی میں سمجھ گیا یقینا ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے ادھر نہیں ہے کمی اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ادھر ہی سارا معاملہ جو ہے تو پانچ سال عبادت کر رہا ہے سمندر کے اندر عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے رہا ہے پانی بھی اس کو میٹھا نزلہ ہے اس نے اللہ کریم سے دعا کی اس کو تو پتا تھا اللہ کا عبادت گزار بندہ سنانے والے کون ہیں جبریلِ امیر کن کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہے ہیں صحیح حدیث ہے یہ نہ کوئی سمجھ نہیں کہ یہ ایسے واسلی کسی باران تقریروں میں سے نگالتے کر رہے ہیں جو بات کروں گا اللہ کے فرم سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ اتھینٹکو بات اس لئے کہا یا اللہ کریم میری ایک عرضو ہے تیری بارگاہ پر کیا ہے عرضو یہ ہے کہ میری جب جان نکلے تو میں سجدہ کر رہا ہوں تجھے اور سجدے میں لطف بڑھا ہے کبھی جب آپ تصور کریں جب سجدہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے رمضان پاک آنے والا کہ میں کس کے آگے یہ جمین جھکا رہا ہوں یہ بنی اس کی بارگاہ کے لئے اور ایک اور بات عرض کر دوں جو لوگ نہیں نہ مانتے یہاں سودہ ہے چین ہی آسکتا اس کے بغیر یہ زمین پہ لگائے گا متھا ٹیکے گا تو بات بنے گی لینن تھا نا لینن کہتا تھا کہ اگر نعوذ باللہ بن ظالک کمونش تھا جو مشہور لینن وہ کہتا تھا اگر ایک پلڑے دو پلڑے ہونا ترازو کے ایک میں پجامہ پڑھا ہو ایک میں خدا پڑھا ہو تو میں پجامے کو ترجی دوں گا خدا کو نہیں ترجی دوں گا بیمار ہو گیا تو لینن کو لے کے اسپیال گئے اس کے گھر والے تو ڈاکٹر نے وہ آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں یہاں پیٹ پہ وہ ٹیکہ لگاتے تھے اب بھی شاید لگاتے ہوں کہ دیات وغیرہ اب تو بڑے موڈن طریقے آگئے تو اس نے جب ٹیکہ لگائے نے کہتا ہے اوہ گاڈ تو ساتھ جو بندہ کیا تھا اس نے کہا تم تو مانتے ہی نہیں خدا کو تم کہتے ہو پجامے کی زیادہ ویلیو ہے نعوذ باللہ گاڈ سے تو یہ تم نے جب ٹیکہ کی تکلیف ہوئی کہہ لگا یار یہ ایسا ہے یہ بندے سے نکلتا نہیں اندر یہ جو رب ہے نا اس کو کہے بیا گزارا نہیں میں نے بڑے بڑے فیران صفت لوگ دیکھے ہیں جب آخری وقت آیا ہے پھر ایسی گردن ٹوٹلی ایسے مانتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو قیدہ بتایا پاکستان کا بات بڑا چیف جسس تھا جسس منیر اتنا بڑا چیف جسس جس کا بڑا نام تھا حکمرانوں کے ساتھ دوستی تھی ساری تھی اپنی ماں کا مزاق اڑاتا تھا کہ میری ماں درود لکھی پڑتی ہے میری ماں درود ازارہ پڑتی ہے فلانہ پڑتی ہے اس کا خیال ہے کہ لاکھوں کا سواب ہے اس بدنصیب کو کیا پتا تھا کہ یہ کون سا سواب یہ محمود سلطان محمود غزوی کو سرکار مدینہ سنسل نے اجازت دیتی کہ تم یہ پاہ لیا کرو اور اس کو کیا پتا میں نے کہا بدنصیب کو کہ وہ جو درود لکھی ماں پڑتی تو اس کی ویسے تم چیف جسس تھے ونہا شاید چپرا سینہ بنتے یہ ماںیں ہوتی ہیں جو عدے آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو دولتیں ملتی ہیں یہ ماں کی دعاوں سے ملتی ہیں ماں بہت بڑی چیز ہے ذہن میں رکھ لو وہ مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین تیسے پہ رکھا فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے سامنے کوئی دعا بھی نہیں آپ نے آمین فرمایا فرمایا جب میں نے پہلی جگہ پاؤں رکھا تو جبلیل امین آذر ہوئے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم مبارک آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو میں نے کہا آمین سوچیں ان بد نصیبوں کا کتابیں لکھی ہوئی ہیں محمد نعوذ اللہ منزالی سرونٹ آف گاڈ یہ پڑھائی جا رہی ہیں لاہور میں یہ بیریہ میں جو سکول ہے وہاں پہ جو کتاب ہے ویسے لکھوائی ہوئی ہے یہ جو سکول امریکن فلانے ہیں یہ باہر سے کتابیں لکھواتے ہیں غیر مسلموں سے مسلمان بچوں کے لئے کتاب لکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی peace be upon ان نہیں لکھا ہوا جب یہ تم تربیت کرو گے بچوں کی تو پھر جب کبر میں جاؤ گے وہاں جو جھوتے پڑیں گے اس وقت پتا چلے گا یہ کیا قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے دعا مانگی حضور نے فرمایا آمین کوئی شک رہ جاتا ہے اس آدمی کی برباطی حلاقت میں کوئی شک رہ گیا دوسرا علاق ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دو کو یا ایک کو پایا ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرنی وہ بھی علاق ہوا فرمایا آمین جبریل دعا مانگ رہا ہے ماں باپ کی خدمت ڈرک جنت ہے ڈرک جنت ماں کی باپ کی خدمت کیا تو یہ ہمارے دوست ہیں یہ لوٹ رہے ہیں یہ خانسہ بیٹھے گئے اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتے مجھے حیرت اور حسرت ہوتی ہے کاش ہم بھی اس درجے کی خدمت کر سکتے ہیں ہمارے والدہ ان بڑے خوش گئے دنیا سے لیکن میں ہمیشہ روتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی قبر پہ جا کہتا ہوں جو آپ کی خدمت کرنی چاہیئے تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکتے ہیں ہم تو ماں کا ایک دن کا دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ سات دفعہ اپنی ماں کو آج کر آئے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق ادا کر دیا فرمائے ہاں شاید ایک رات کا تم نے حق ادا کر دیا ہوں جب سردیوں کی رات میں تمہاری ماں جو تھی وہ جب تم پشاپ کرتے گیلی جگہ پر خود ہوتی تمہیں خوش پر کر دیتی اس وقت تو یہ نہیں تھے یہ پیمپر ویمپر نہیں ہوتے اور پیمپر ہوگی تو میں تو اپنے گھر میں جی اپنی بہووں کو دیکھتا ہوں جوان بچی آئے ہیں ساری رات بچہ نہیں سو رہا اور ماں کبھی اوپر آ رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے بے چین ہوئی ہے کوئی بڑی ارام طلب بچی ہیں جو ہوتی یہ ماں کا دل اللہ لی اور یارو اب رنزان شیف آ گیا اور اب کس سے طالب جوڑنے کا وقت آ گیا وہ ایک ماں جو بے چین ہو جاتی ہے آپ کی درد نہیں دیکھ سکتی آپ کہاں سون گے ستر ماہوں سے بڑھ کے جو پیار کرتا ہے اس سے آج کل دوستی کے دن آ گئے بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی بیچ میں دو کسے آ گئے اور لمبی ہو گئی بات کہ ہیرلڈز میں لوٹ سیل لگتی ہے لوگ باہر کھڑے جاتے ہیں چار چار دن راتیں کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے تو ہیرلڈز کی یہ دنیا کی لوٹ سیل ہے اس بارگاہ کے لیے لوٹ سیل کا کام زمانہ آ گیا ہے شروع ہو گیا دن پہلی رات عدیس پاک میں آتا ہے جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں نا پہلی رات اللہ تعالیٰ کلمہ گوھوں کو بخش لیتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیت کر لو بس کل کام بننے والا ہے سب کے آدمے سے اٹھانے والے ہیں تیار ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیاری فرماتے ہیں تو پانچ سو سال عبادت کرنے والے کی ہم بات کر رہے تھے کہا یا اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں سجدے میں ہوں جب تو میری روح قبض کر لے چونکہ جس حال میں کوئی ہوگا جو عمل کر رہا ہوگا اسی حال میں وہ رکھا جائے گا اللہ نے دعا قبول کر لی سجدے میں تھا جان میں کل گئی پانچ سو سال عبادت کی ہوئی تھی جبرین امین کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آ گیا حساب کتاب ہونے لگا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا کہ میری رحمت کے صدقے اس کو لے جاؤ جنت میں کھڑا ہو گیا بندہ ہے نا خطاکار ہے بندہ کسی میں کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ ٹھائر جائے رحمت کے صدقے نہیں مجھے چاہیے میں پانچ سو سال سجدے میں ہی نہ ہوں تیری عبادت کرتا رہا ہوں مجھے میری عمال کا حساب کا اس لیے آپ اس بات کو انجوئے کریں گے شاید نہیں ہے وہ جو میں نے بارہ ربگی لوگوں کو لکھاتا نہیں ایک رزیفہ تو لوگوں نے پڑا اتراز کیا کہ جی غازی صاحب نے کہا بغیر صاحب بندہ یہ کلمات پڑے جنت میں چلا جائے گا تو انہیں نے ٹیلی بھی لکھو گا ہم نے کہا بھئی جو بہت رز ہیں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے جو کہتی ہے نا کہ بے حساب نہیں جنت میں جانا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے اور ہمیں اللہ بیری صاحب ہی لے جائے حساب بڑا مشکل ہے پانچ سو صاحب کی عبادت ہے دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے وہ رب ہے نا ستتا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے میں گلے کی وجہ سے گرم چائے کی گھوٹ لے لیتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے یہ عذاب کے خلاف لیکن میری مجموعی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے میری رحمت کے صدقے اس کو لے جاؤ جنت میں کہہ لگا نہیں یا اللہ میں تو بس اپنا حساب چاہتا ہوں میں نے پانچ سو زال صدقے میں عبادت کی یہ رہا دے اور کوئی کامی دنیا میں کیا مجھے میرے عمال بدلہ دے تیس مرتبع اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کے تصدق اس کو بھیج دو جنت میں تیسی مرتبع کہتا ہے نہیں یا اللہ مجھے میرے عملوں کے حساب سے میں سے حساب داب کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی لگا دو ترازو لگا دو کرو اس کا حساب اس کی نیکی ہے پانچ سو سال کی عبادت سب سے پہلے آنکھ کو رکھ لو ایک آنکھ اس کی ایک ترازو میں رکھو اور پانچ سو سال کی نیکی وہ جناب آنکھ تو ادھر چلی گی اور پانچ سو سال کی نیکی یہاں حکم ہوا کہ یہ تو ایک میں آنکھ جو تمہیں اتا کی تھی یہ پانچ سو سال کی عبادت تمہاری تو اس کے برابر نہیں نکھی اب بات کرو دوسری آنکھ اب بات کرو ہاتھ اب بات کرو پان اب بات کرو زبان اب بات کرو دماغ اب بات کرو دل اب بات کرو میدے کی ایک ایک بات کرو اللہ کے ساتھ حساب پانچ سو سال کی عبادت ایک آنکھ کے برابر نہیں بھائی صاحب نکھلی تو ہر وقت اس کی رحمت جو ہے اس کو ہم نے طلب کرنا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت چار آدمیوں کی مشتاق رہتی ہے سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں جنت بھی چار ہے جیسے آپ نے سید عالمین امیتزا شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ جنت مشتاق ہے علی کی اس کے انتظار میں ہے جنت کے کب علی آئے گا چار آدمیوں کی مشتاق ہے جنت اول قرآن کی تلاوت کرنے والا دوسرا زبان کی لف اور بےہدہ باتوں سے حفاظت کرنے والا رمضان پاک ہے تیسرے بھوکوں کو جو کھانا کھلاتا ہے اس کی بھی جنت مشتاق رہتی ہے اور چوتھے فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا یہ چار آدمیوں کی جنت جو ہے وہ مشتاق رہتی ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک آپ کو زندگی میں عطا کیا ہے اور حضور عمد عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول مبارک یہ تھا آج مہنے میں جب دس منٹ رہتے ہیں تو خان صاحب آپ نے مجھے اشارہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے ایک دن پہلے وہ میں سارا خطبہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس سے بڑا خطبہ نہیں ہو سکتا کوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرما دیا اس سے بڑا کوئی خطاب ہوئی نہیں سکتا اور اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے ہاں پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے تقریریں چلتی ہیں سائے سائے راہ تقریریں چلتی ہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین خطبہ خطبہ جت الویدہ جو کئی خطبوں کو ملا کے بنایا گیا ہے ٹوٹل اگر جمع کریں پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ نہیں پوری دنیا کیا ہیومن رائٹس کا چارٹر پوری دنیا کے لیے آئین ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بات کیا ہے تاثیر جو ہوتی ہے یہ وہ جو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہم نے کانوں کا چسکہ لگا لیا ہم نے نات سنی ہم آواز ایکٹنگ جو کر رہا ہے بیٹھا ہوا سٹیج پہ اس کی ایکٹنگ لیکھ رہے ہیں اس کی آواز پہ ہم جھوم رہے ہیں کانوں کا نطف لے رہے ہیں نات تو اسی یہ تھی کہ جب وہ نات پڑھا ہو تو آپ بابی جبریل کے دائمائیں پھر رہے ہوں آپ مواجہ شیف کے سامنے کھڑے ہوں آپ تصور میں ہو کے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بھن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر ورثمان اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا علامہ اقبال کی نظر آخری دن میں بڑی کمزور ہوگی تو علامہ سے ایک آدمی نے آگے پوچھا علامہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں فارغ وقت میں علامہ نے کہا میرے پاس فارغ وقت تو ہوتا ہی نہیں انہوں نے کہ آپ مطالعہ تو آپ کھا نہیں سکتے نظر آپ کی کمزور ہوگئی تو آپ کی مسلوفیت کیا علامہ نے کہا میرے پاس تو بھائی جو وقت ہوتا ہے میں چودہ سبیہ پیچھے چلا جاتا ہوں اور تصور میں کہتا ہوں کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر ورثمان 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 اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا میں تو اس وقت دربار پاک دیکھ رہا ہوں یہاں سبی کے اکبر بیٹھی یہ بلال اپشیوٹ کے اعزام دے رہے ہیں یہ عمر فروض تشیب لے ہیں یہ عثمان زنورین آگئے ہیں یہ عزی مرتضی شیر خدا آگیا ہے یہ ابو ارہلہ چلتے ہوئے آرہے ہیں یہ زید دن نارسہ چلتے ہوئے آرہے ہیں کہیں میں تو اس تصور میں کھو جاتا تو نارسہ کا محسط کیا تھا جب نارسہ پڑے ہو تو آپ واجہ شیر کے سامنے کھڑے ہو یا ادھر فرصت نہیں ہوتی لوٹ لوٹ آنے میں ایکٹنگ کرنے میں پڑھنے والا بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں سے شروع ہوتا ہے ادھر چلا جاتی اللہ ماشاء اللہ خطبابی خطیب ازراد بھی انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا وہ بھی گا رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں ٹاپ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو وہ تحصیل کر جائے محمد حرمی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وہ جو انداز بتائے ہیں تقریر کے خطابت کے جو بات کرتے تھے وہ صحابہ کے دلوں پر براہ راست سری جاتی تھی ایسے مینودین چشتی اجویڈی نے کون سی ایکٹنگ کی تھی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا کوئی واز مینودین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کوئی واز حضرت خاجہ نظام الدین مابوب الائی کا کوئی واز بابا فرید دین گن شکر کا کوئی واز جنید بغدادی کا کوئی واز معروف کرخی کا کوئی واز شیخ شعب من سور وردی کا مجھے کوئی آلم دکھا دے کہ دس منٹ سے زیادہ میں کبھی واز کیا لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی وہ جو بات کر رہے ہوتے تو وہ ادھر سے نکلنی ہوتی ہماری ساری باتیں ادھر سے نکلتی اور مقصد کیا ہوتا ہے یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بہت متصر ہو جائیں ان کو خوش کروگے وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ تو نیجتے جانتا ہے بھئی ابھی تک میں بہت دفعہ دھوکہ دے سکے علی من بزاد صدور آئے جدر سے تم نے اہرہ پیری سٹار کمی ہے وہ اس کو بھی جانتا اس لئے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ دینا جتنا دیتے چلا تو رمضان پاک جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے چاند کو دیکھتے تھے یہ بھی دیکھنا سنت ہے آج شام کو کوشش کریں آپ ہم اسی پہ نہ رہیں وہ جو ہوتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی رویت علال مفتی صاحب بجارے ہمارے بزرگ علاہ کو سلام مت رکھے اس میں بھی کیا بھئی مانی شروع ہو گئی گی رہ مہینے تو بلکل ٹھیک چاند نکلتا ہے جو مفتی صاحب اعلان کرے وہ ہی ہوتا ہے اور جب رمضان پاک کا مہینہ آتا ہے تو پھر چاند اپنا اپنا نکالتے پھر صبح سراد والوں کی چاند بھی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا سلمان میرے اہل بیعت میں سے اتنا بڑا مقام غلام ہے سلمان فارسی اور سلمان فارسی کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ جس کے غلام تھے اس نے کہا تین سو درخت لگاؤ میں تمہیں ازاد کر دوں گا تین سو درخت پودے کجور کے لگاؤ اور جب وہ پھل دینے لگ جائیں گے اور اتنا سونا مجھے دے دو تو اس وقت میں تمہیں ازاد کر دوں گا پھر قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ آفر جی میں پھر سو یاد آرہا شاید نہیں مجھے کہ کیا ہے جی کہ وہ کہ بڑا خوبشورت ناک شیر مجھے پورا دن مچلتا رازے میں کہ ہاں کیا ہے جی کہ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے غیر بھی غیر نے بھی آکے کہہ دیا اس نے بھی کوئی ریکویسٹ کر دی تو کہا لے جاؤ بھی اس کا دامن بھر گیا اتنا دیتے تھے اتنا دیتے اور اتنا دیتے ہیں آپ سلمان فارسی کو آپ نے کیا کیا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے پودے لگائے اور چند ماہ میں تین سو پودہ پھال جینا شروع ہو گیا اور آپ سلمان اتنے سا سونا آیا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہو گئی دو تولے یا پانچ تولے کا سونا ہوگا اور وہ کوئی سیروں کے حساب سے سونا مانگ رہا تو آپ نے فرمایا یہ دے جاؤ اور یہ سونا اس نے کہا تھا اتنا دو تمہیں ازاد کہ سونا دے دو سلمان فارسی کہتے مجھے خیال ہے اتنا سا ہے اور وہاں تو اتنا زیادہ سونا چاہیے آپ نے کہا لے جاؤ تو فائد کرے جا جب سونا کے پاس تولا تو اتنے وزن میں نکلا وہ اتنے ہی دیتے یقین کریں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی راوی ہے فرماتے کہ شابان وزم کا آخر دن سمجھ آج کا جیسے دن یقل بن جائے رسول اللہ صلی میں ہم سے خطاب فرمائے کیا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے یہ بات میں ان لوگوں کو سنانی چاہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی سے اپنی نسبت عشتی اور نسبت غلامی سمجھ دے اور یہ بات دلوں میں رکھ لو اندر اس کو جتنا اندر دل کے گہرائی تک لے جا سکتے ہو کہ دنیا میں کسی انسان کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ صلی اللہ کی کوئی بار قیامت کا غلط نہیں ثابت ہو سکتی کبھی غلط ہو نہیں سکتی ساری صداق نے تو جو جو بات سرکار فرمارے اپنے دلوں میں محسوس کرو میں تقریر چھوڑ کے یہ خطوہ آپ کو سنانا چاہتا شابان موظم کے آخری دن فرمایا لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگل ہونے والا ہے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے اس ماہ مبارک میں ایک مہینے بنتے ہیں ایک ہزار مہینوں کے تراسی سال چار بنتے ہیں دیکھ لیں ایک ہی رات میں اور سب کو مل جاتی ہے نیت ٹھیک ہو اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہے اور اس کی راتوں کا قیام بصورت نماز فرابی زائد عبادت ہے جو رمضان مبارک میں ادا کی جاتی جو کوئی صاحب ایمان اس ماہ مبارک میں رب زل جلال کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا نفل اور سنت جو ادا کریں گے تو ایسے ہے جیسے عام مہینوں میں فرض ادا کیا اتنا سواب ملے گا اور گویا اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے ایک فرض رمضان پاک میں پڑھیں گے ستر فرضوں کا سواب ہوگا یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب جنت ہے پھر ارشاد فرمایا نہیں سبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے اور ارشاد رب زلجلال اکرام ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے جو چھپے ہوئے اور ظاہر خیرات کرتے ہیں ان کے لیے پھر آخرت میں نفع ہے وہاں کیا ہے بسنے کے لیے باغ ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے جنت کے باغ کیسے ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے یہاں ہم خوبصورت وادیاں جب دیکھتے ہیں سواد کی کہتے ہیں دنیا میں جنت اس کا کوئی مقابلہ جنت کے ایک کسی پتے اور درخت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا پورے دنیا کے باغ آجائیں اور جو ان کے باپ دادا بیوی اور اولاد میں لائق ہوں گے اور فرشتے ہار دروازے پر ان پر یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلامتی ہو تم پر جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو فرشتے کیا کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر تمہارے سبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا خود تمہیں سبر کرنے والوں کی اللہ نے یہ شان بیان کی ہے کہ جنت میں جس وقت داخل ہوگے اللہ تعالی کے فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے یہ ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے یہ ہمدردی اور غم خاری کا لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے یہ تو غم خاری کرنے کا ہے غریبوں کو مجبوری کی وجہ سے روزہ رکھ سکتے بعض عمرہ حضرات تو کرتے کیا وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ کسی کو جا کے پچاس روپے دے آؤ میں نے ایک ساتھ بہت بڑے عوضے پہ تھے کسی ویسے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے میں نے کہا آپ ڈینر جو کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈینر ایمان داری سے بتائیں کتنے میں پڑتا ہوگا آپ کا جو ڈینر آپ کرتے کہ نہیں وہ تو کوئی دو ہزار روپے میں بنتا ہے میرا دنر میرے اکیلہ دنر پندرہ سو دو ہزار میں بنتا میں نے کہ تمہارا ہر دنر کی افطاری کسی غریب کو کراؤ گ تو پھر بات بنے گی یہ نہیں ہے کہ اس کو روز ہی آدمی تم کھلا دو روز بتاؤ بناؤ اور اس کو کھلا دو اور روٹیا دو دو یہ نہیں کام چلے گا ارشاد فرمایا یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مبارک ایمان والے کا روز افطار کراہ گیا نیت سواب اور رضا الہی کے لئے تو اس کے لئے تین اجر ہیں پہلا اس کے لئے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اس کے گناہ بخش دیے جائے اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی اور اس کو تیسرا فرمایا اس کو روزہ دار کی ترہ سواب ملے گا بغیر اس کے روزہ دار کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ نے کسی کے روزہ کھلوایا تو جتنا روزہ دار کو سواب اتنا آپ کو سواب ملے گا اب روزہ دار یہ نہ سمجھے میرا سواب تو گیا نہیں اگر کوئی روزے پہ آپ کو بلاتا ہے لیکن یہ ساری باتیں کس طرح ہیں یہ افطار کرانا بھی اس کے حلال سے ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو میں نے آپ شاید اندہوہ لطیفہ سنایا تھا 1992 میں مہرم پانک میں تھا تو پاکستان کے پنیس افسر بھی گئے ہوئے تھی این کعبہ شریف کے ترابیوں سے پہلے آپس میں مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ اس کا شراب کھانا بڑا کاروبار ٹاپ پہ ہے جاتا ہی اگر اس پہ چھاپا مار رہے ہیں تو کہہ عمر کا سارا خرچہ نکل آئے گا تو یہ رزق حلال پھر انشاءات فرمایا حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماتے ہم نے افطار کرانے کا سمان میسر نہیں کچھ لوگ غریب بھی ہیں وہ کیسے ثواب حاصل کریں گے تو غریب ہو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہ یہ ثواب اس غریب ایمان والے کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک خجور سے یا نبی کریم صلی اللہ نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا اور جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیک بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ اسے میرے حوز کوسر سے پانی پلائے گا اور ایسا سراب کرے گا کہ پھر اس کو قیامت میں کبھی پیاس ہی لگے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے بعد عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اول حصہ میں رحمت درمیانی حصہ میں مغفرت اور آخری حصہ میں آگ سے آزادی ہے جو صاحب ایمان اس مہینہ میں خادم یا ملازم کے کام یا اوقات اکام اپنے ملازموں کو اوقات میں تخطیف کرے گا اس کو سہولت موییس کرے گا اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور اسے دوزک کی آگ سے عذابی اطا فرمائے گا یہ وہ خطبہ مبارک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ارشاق فرمایا تھا اور میں نے چاہا کہ یہی خطبہ سب سے اہم ہے اور ہم لوگ یہ خطبہ لوگ کو نہیں سناتے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان پاک کی عزت حرمت ہمیں کرنے کی توفیق اطاف رمضان کے حوالے سے ہی ہمارا موضوع جاری رہے ہے تین رمضان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کا وسال پاک ہے اگلی دفعہ اس پہ بھی جاری رہے گی